موسیقی اسلام علیکم میں میٹرونیز اپ ڈیڈز ریپورٹر عزار خان جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ تاریخی عمارتوں پر ایک پروگرام کر رہے ہیں الحمدللہ وہ ہمارا پروگرام جاری ہے اب تک ہم لوگوں نے کئی خدیم مسجدوں کے مطالق آپ کو تفصیلات بتائے اور ہم نے ہر وہ چھوٹے گاؤں کا دورہ کیا جہاں پر یہ تاریخی مساجدیں موجود ہیں اور ہم نے نئی نسل کو یہ واقف کروایا کہ یہ تاریخی عمارتیں کس طرح ہوا کرتے ہیں مولکر میٹرونیز اپ ڈیٹس کی ٹیم نے خطب شاہی دور کے عالم گیر دور کے اور آصف جاہی دور کے مساجدوں کو کور کرتے ہوئے تمام تفصیلات بتائیں آج ہم بات کریں گے ایک ایسی مسجد کے بارے میں جو کہ تالاب میں ہے جیہا ناظرین شہر محبوب نگڑ سے اٹھالیس کلومیٹر کے فاصلے پر اور شہر ہیدر آباد سے سو کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ایک مجاہد پور نام سے ایک گاؤں ہے جو کہ ویخار آباد زلے میں آتا ہے وہاں پر اس مجاہد پور گاؤں میں دو خطب شاہی دور کے ہیں ایک ایسی مسجد ہے جس کے لفت سیٹ میں پچاس گھوڑے کے استبل ہے اور رائٹ سیٹ میں پچاس گھوڑے کے استبل ہے کافی خوبصورت نظارہ وہاں پر دیکھنے کو ملے گا اس دور میں جو ہے بادشاہ لوگ وہاں پر آ کر رکا کرتے تھے اور خطب شاہی فوج جو ہے وہاں پر گھوڑے رکھا کرتی تھی اور وہاں پر وہ مزید تعمیر کروائے اور اسی کے کچھ فاصلے پر جو ہے ایک ایسی مزید تعمیر کروائی جو کہ بالکل تالاب میں ہے اور یہ تالاب کی مزید دو منزلہ مزید ہے اور اس کا نقش و نگار کو دیکھنے والے حیرت کے مارے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اتنا خوبصورت نظارہ ہے جو میں اس کو بیان نہیں کر سکتا دو منزلہ مزید ہے اور تالاب میں ہونے کی وجہ سے یہ مزید غیرہ بات ہے مخامی لوگوں نے اس کو آباد کرنے کی کوشش کی لیکن وہ آباد نہیں ہو سکی کیونکہ پانی جب آتا ہے تو آدھا منار ڈوب جاتا ہے وہاں کے اس گاؤں کے امام و خطیب جناب عظیم صاحب نے ہم سے ملاقات کی اور انہیں تمام تفصیلات اس کے مطالق ہم کو بتائے اور وہاں پر دو مساجدوں میں سے ایک مسجد آباد ہے گاؤں میں ایک دینی مدرسہ بھی ہے وہاں کے مدرسے کے طلبہ نے اس مسجد کو آباد رکھا اور قوم کے لوگ بھی وہاں پر آکر نماز آدھا کرتے ہیں جمعہ کی بھی نماز وہاں پر آدھا کی جاتی ہے مجاہد پور میں ایک اور خدیم عیدگاہ بھی موجود ہے آپ لوگ جو کوئی بھی لوگ ان تاریخی عمارتوں کو دیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو مجاہد پور کا دورہ کیجئے آپ لوگ کافی اچھا منظر آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملے گا اور تین چیزیں وہاں پر مشاہدہ کر سکتے ہیں ایک مسجد کے بلکل روبرو کچھ فاصلے پر یہ مسجد ہے جو طالب میں ہے اور خطب شاہی دور میں اس کو تعمیر کروایا تھا اور اس کے تفصیلات یہی ہے کہ بادشاہ لوگ جو ہے جب وہاں پر گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے جو ہے وہاں پر لائے کرتے تھے اور وہاں اسی مخام پر جو ہے اس مسجد کو جو ہے ان لوگوں نے تعمیر کروایا اور بے انتہا خوبصورت مساجد ہیں ان دونوں آپ لوگ جو کوئی بھی تاریخی عمارتوں کو دیکھنا چاہتے تو آپ لوگ ضرور مجاہد پور کا دورہ کریں کافی اچھا منظر وہاں پر موجود ہے اور عظیم صاحب بھی وہاں پر آپ کو تمام تفصیلات بتائے تھے اور ہم نے میٹرو نیوز اپ ڈیٹس کی ٹیم نے جو ہے ایک اور پیش ٹھائٹ کیا ہے ہسٹری وید ازر خان کے نام سے جو ہے ہم نے ایک پیش بنوایا ہے جہاں پر ہم تمام تاریخی عمارتوں کے مطالق آپ کو تفصیلات بتا رہے ہیں آپ لوگ ضرور جو ہے اس کو فالو کر لیجئے اور انشاءاللہ آگے چل کے بھی جو ہے ہمارا یہ پروگرام ہم کنٹینیو کرتے رہیں گے اور اسی طرح خدیم مسجدوں کے مطالق آپ کو تفصیلات بتاتے ہوئے رہیں گے اور بھی اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں دیکھتے رہی ہیں آپ کا اپنا پسندیزہ چینل پیٹرو نیوز اپ ڈیٹس موسیقی 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 موسیقی